کچھ روز پہلے ماہ محرم کی آمد اور مجالی سے آزا کے موسم کی مناظبت سے حضرت سید سیستانی کے دفتر سے ایک استفتا کیا گیا ہم پہلے سوال پڑھیں گے اور پھر اس کا جواب پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس جواب کے باس پہلوں کی وضاحت کریں کیونکہ یہ استفتا اور اس کا جواب بعض افراد صحیح انداز میں نہیں سمجھ بائے اور انہوں نے اس جواب کی وضاحت اس انداز میں کی جو دقیق نہیں تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اہم مجالی سے آزا کا انعقاد کرنے والوں نے خود نجفیہ شرف میں مثلا یہ اعلان کیا کہ ہم نے اپنے مرجے سید علی سیستانی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سال مجلی سے آزا ملتوی کر دی ہیں گویا جس سے تاثر یہ گیا کہ مرجے آلی قدر سید علی سیستانی نے مجالی سے آزا کو برپار نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور حضیزان گرامی یہ اشتباہ اور غلط فہمی ہے سید علی سیستانی نے کبھی بھی اس قسم کا حکم سادر نہیں فرمایا بس ہم چاہیں گے کہ اس بات کو سمجھیں کہ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا ہے اور اس کا کیا جواب دیا گیا ہے سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم مرجے آلی قدر سید علی حسینی سیستانی السلام علیکم ماہ محرم الحرام کے آمد اور کربلا کے واقعے کے یاد کو دوبارہ زندہ کرنے کی مناظبت سے اور دوسری جانب کرونا کی فباد جو تحال باقی ہے اور ڈاکٹرز کی جانب سے اس وبا سے بچنے کے لئے شدید حفاظت اقدامات کی تاقید کمت نظر رکھتے ہوئے کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ اجتماعات اور کسی جگہ بڑی مقدار میں جمع ہونے سے پرحیص کیا جائے خاص طور پر بند جگہوں پر اکثر مومنین یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان حالات میں انہیں کس طرح مجالی سے سید الشہدہ علیہ السلام برپا کرنی چاہیے جبکہ مومنین اس بات کی شدید رغبت رکھتے ہیں ان مجالی سے ادا کا سلسلہ کسی بھی صورت منقطع نہیں ہونا چاہیے اس مسئلے کو بیان فرما دیتی ہے آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے مومنین نجف اشرف جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے ایسے طریقے اور اسلوب ہیں جن سے امام حسین علیہ السلام کے مسائب پر غم و اندوہ کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور اس علمناک مسئبت پر جو در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کے دامنگیر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیت علیہ السلام سے ہمدردی کا اظہار کیا جا سکتا ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ملاحظہ فرمائیں سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا ہے کہ ہم عمومی مجالی سے حضا کا انعقاد کرتے ہیں اور ان مجالی میں افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور مجلس بھی بند جگہ میں منعقد ہوتی ہے اور دوسری طرف حکومتی اداروں کی جانب سے ایسے اجتماعات کی ممانعت ہے پس ایسی صورتحال میں جواب سید سیستانی کی جانب سے دیا جا رہا ہے اس میں نے ملبطل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یعنی فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ طبی شرائط جو مطلوب ہیں ان کے مطابق مجالی سے برپا نہیں کر سکتے تو بہت سینے ملبطل طریقے ہیں ان میں سے پہلا بدیل یہ ہے کہ مومنین کے لئے نفع بخش مجالیس کو کثیر تعداد میں آن لائن ٹی وی پر یا موبائل ایپس کے ذریعے نشر کیا جائے اور دینی اداروں اور محسسات دینیا کو چاہیے کہ وہ اچھے خطبہ اور نوحہ خان حضرات سے ہم آنگی کریں اور مومنین کو تشویر دلائیں کہ وہ اپنے گھروں میں یا وہ جگہ جو ان کے گھر جیسی ہو اس میں رہ کر ان مجالیس کو سنیں یہ پہلا نیم البطل ہے دوسرا نیم البطل یہ ہے کہ گھروں میں دن و رات میں سے ایک مہین وقت میں مجالیس کا انعقاد کیا جائے کہ جس میں صرف گھر والے اور وہ جو گھر والوں سے مربوط افراد ہیں یعنی ایک جگہ گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں وہی شرکت کریں اور وہ گھر میں رہ کر مفید مجالیس کو سنیں اگرچہ یہ مجالیس ٹی وی پر نشر ہونے والی یا انٹرنیٹ پر آن لائن یا موبائل ایپس کے ذریعے نشر کی جانے والی مجالیس ہوں یہ دو طریقے ہو گئے کے نمول بدل کے طور پر جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جواب میں دو نمول بدل کو ذکر کیا گیا اب جہاں تک بات ہے عمومی مجالیس جدا کی اب سید سستانی عمومی مجالیس کا جواب دے رہے ہیں جن کے بارے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا پس جہاں تک عمومی مجالیس کی بات ہے تو ضروری ہے کہ حکومت کی جانب سے طبی تعلیمات ایس او پیز کی مکمل طور پر اور ہر صورت ریائیت کی جائے پس کیا سید سستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجالیس برپنا کرو ایسی کوئی بات سید سستانی نے نہیں کی کہ عمومی مجالیس کو برپنا کیا جائے عمومی مجالیس سے ہرگز بنا نہیں کیا دلکہ سید سستانی نے عمومی مجالیس کے لیے ایک شرط بیان فرمائی ہے وہ شرط کیا ہے فرماتے ہیں کہ ان عمومی مجالیس میں حکومت کی جانب سے طبی تعلیمات ایس او پیز کی مکمل طور پر ہر صورت ریائیت کی جائے کہ ان مجالیس میں ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ کی ریائیت کی جائے جیسے کہ اس مسجد میں لوگ فاصلے سے بیٹھے ہیں یا ماسک لگائے ہوئے ہیں اور طبی ماسک کا استعمال کیا جائے ان تمام باتوں سے بچا جائے جو اس ببا کے پھیلنے کا سبب بنے اور ساتھ یہ کہ ان مجالیس میں اتنے ہی مومنین شرکت کریں جتنی ملدار میں حکومتی اداروں نے اجازت دی ہے اور یہ مجالیس کے منقد کرنے کی جگہ کے اختلاف سے مختلف ہو سکتی ہے مثلا ایک جگہ جو کھلی جگہ ہے وہاں یہ تعداد مختلف ہوگی دنسبت اس جگہ کے جو بن جگہ ہے اور شہریوں اور ملکوں کے اعتبار سے بھی اس تعداد میں فرق آ سکتا ہے ہر مجلس کو اسی کی نسبت سے دیکھا جائے گا کہ وہ کس جگہ شہر یا ملک میں اور کیسی جگہ منقد ہو رہی ہے مثلا یہ جگہ تین سو میٹر مربع ہے تو اس میں پچاس افراد کی شرکت کوئی قباہت نہیں رکھتی اور یہ مجلس محترم ہوگی اور قبائد و دوابط کے مطابق کہلائے گی لیکن اگر آپ تین سو میٹر مربع کی جگہ میں تین سو بندے لے آئیں یا دو سو بندے بٹھا دیں یہ صحیح نہیں ہوگا اور گھٹن کا محول بن جائے گا پس سید سستانی فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ پر خود اس جگہ کے اپنے اعتبار سے اس شرط پر عمل درامت کیا جائے پس کیا سید سستانی امومی مجالس کے انعقاد سے منا کر رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو اور کہے میں امومی مجلس ہرگز نہیں کر رہا مر جائے تقلید کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے سید نے یہ کب اور کہا کہا کہ امومی مجالس برپا نہ ہوں سید نے یہ نہیں کہا سید نے کہا کہ امومی مجالس مشروط ہیں دبی تعلیمات کے مطابق برپا کی جائیں جس طرح دوسری اور امومی محافل مشروط ہیں صرف مجالس اعظام مشروط نہیں بلکہ تمام امومی مجالس و محافل مشروط ہیں حتی اگر آپ بازار جائیں یا ایسی جگہ جائیں جہاں لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہو یا مسجد جائیں مثلا ان تمام جگہوں پر یہی شرائط ہیں لوگوں کی زندگی چل رہی ہے حیات موطل تو نہیں ہوئی یہ تمام امومی جگہیں انہی طبی شرائط سے مشروط ہیں بس یہ مسئلہ فقط مجالس امام حسین یہ مسئلہ فقط مجالس امام حسین علیہ السلام سے مختص نہیں ہے بس اے برادران دینی اے صاحبان مجالس آزا اے صاحبان موقب اے اہل نجف اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے آپ اس فتوے کو اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں تو سمجھ جائیں گے کہ سید علی سستانی اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے سید نے کسی بھی قسم کی علیہ حسینی کی سرگرمی سے منع نہیں کیا نہ امومی مجالس سے نہ خصوصی مجالس سے بلکہ ان مجالس کے لیے ایک شرط بیان فرمائی ہے فرمایا امومی مجالس کی شرط یہ ہے کہ طبی تعلیمات کی ریایت کے ساتھ منعقد کی جائیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا بس کافی ہے حالانکہ جواب طولانی ہے لیکن میری غرض یہ نہیں کہ پورا جواب آپ کو پڑھ کر سناوں مہم یہ ہے کہ جو شخص امومی مجالس برپا کیا کرتا تھا اگر وہ ان قوائد اور زوابط کی پابندی نہیں کر سکتا تو مجلس برپا نہ کرے سید سستانی نے فرمایا ہے کہ طبی تعلیمات اور زوابط کے مطابق مجالس برپا ہوں لیکن جو مجالس کو ملتوی کر رہا ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں مجلس برپا نہیں کر رہا کیونکہ سید علی سستانی نے منع کیا ہے اس کا سید علی سستانی سے کیا تعلق ہے سید سستانی نے کہا طبی شرائط پر مجالس برپا کی جائیں بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ میں اس سال مجالس برپا نہیں کر رہا کیونکہ میں طبی شرائط و دوابط پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اس پر اللہ کی جانب سے ثواب بھی ملے اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ان مجالس کو برپا کرنے کی توفیق بھی پائے گا نہ کہہ کے مرجے کے حکم کی تعمیر میں مجلس موطل کر رہا ہے کہ جس سے وہ مناس میں یہ تاثر جائے کہ مرجے سید سستانی نے مجالس کے نقاط سے منع فرمایا ہے یہ غلط ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص عمومی مجالس منقض کیا کرتا ہے وہ کب سے ان مجالس کے احتمام کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے کتنا پہلے سے وہ مجلس کے احتمام کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے مثلا خطیب کون ہوگا کیسے مجلس برپا ہوگی کیسے مجلس برپا ہوگی کس طرح بیٹھنے کا انتظام ہوگا کتنا عرصہ پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں یقینا کچھ ماہ پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم جدید طرح پر مجالس کو برپا کرنے پر غور کریں اس مشکل کو متنظر رکھتے ہوئے ہم شیعہ ہیں ہمارا یہی حال رہا ہے ہماری تاریخ یہی رہی ہے کتنی مشکلیں ہم نے جھیلی ہیں ان مجالس کو برپا کرنے میں کیا یہ پہلی بار ہے کہ ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہزار دو ہزار سال سے ہم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں ہمیں ظالموں کا سامنا کرنا پڑا ناسبیوں کا سامنا بھی ہم نے کیا نہ جانے کتنی مشکلیں ہم نے جھیلی ہیں اس مجلس کی بقا کے لئے کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ مجالس برپا ہوں وہ چاہتے ہیں یہ مجلسیں ختم ہو جائیں کیونکہ ان مجالس کا زندہ رہنا یعنی اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ذکر کا زندہ رہنا ہے اور حقیقی اسلام کا زندہ رہنا ہے اور یہ حقیقت ہے پس اے مجالس عذا کے بانی اللہ آپ افاظت فرمائے اور آپ کی توفیقات میں ضافہ فرمائے آپ کو جدید طرز پر مجلس برپا کرنے کے پارے میں سوچنا چاہئے جس کے تحت آپ ایسی مجلس منقل کرسکیں جس میں طبی زوابط کی رعایت ممکن ہو مثلا اگر اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں ایسو پیس کے ساتھ مجلس برپا ہو سکے مثلا امام بارگاہ تو ہے لیکن وہ بند جگہ ہے مثلا اب کیا کرے تو اسے چاہیے کہ کسی کھلی جگہ میدان وغیرہ کو قرائے پڑھ لے اور اعلان کرے کہ مومنین کرام ہماری مجلس اس سال امام بارگاہ میں نہیں بلکہ فلا کھلی جگہ منقل ہوگی کیونکہ ہمارا امام بارگاہ ایک بند جگہ ہے اس لیے ہم نے مجلس وہاں منتقل کرتی ہے اور وہاں پر کرسیاں لگائی جائیں فاصلے سے اور منظم انداز میں وہاں پر مجالس منقل کرے الحمدللہ موسم کچھ بہتر ہو رہا ہے رات کے وقت منقل کرے حتیٰ اگر دن کے وقت بھی مجالس رکھی جائیں تو لوگ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں گرمی کو بھی پرداشت کر لیں گے وہاں پر کولر کا انتظام کیا جائے آپ امام حسین علیہ السلام کی خادم ہیں اور جو حسین علیہ السلام کا خادم ہو اس کے پاس بہت سے نئے طریقے ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں نئی سوچ سکھائی ہے ہم نے ان سے تمام مشکلوں میں ایک نئی سوچ سیکھی ہے کون تھا جو دائش کے مقابلے میں کھڑا رہا کون تھا جس نے دائش کے خلاف لڑنے والوں کی مدد کی یہی موقع بے حسین علیہ کے نوجوان تھے اگر نوجوان نہ ہوتے یہی تھے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا جنہوں نے جنگ کے دوران اشیاء ضروریہ کی ترسیل کی جنہوں نے زخمیوں کی مدد کی اور شہدہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا اور نہ جانے کتنے اہم کام پیچھے رہ کر سر انجام دیئے یہی تھے جو تمام مشکلوں کے سامنے کھڑے رہے چاہے وہ غزہ کی ترسیل ہو یا کوئی اور اہم کام کون تھا یہی موقع بے حسینی کے نوجوان تھے بس انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے بس اے حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرنے والے اے حسین علیہ السلام کے خادم نئی طرز فکر کو اپناو نئے انداز سے مجالس کو برپا کرنے کے بارے میں سوچو مشورہ کرو مومنین کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اقالاء کے ساتھ کہ کس طرح مجلس برپا ہو سکتی ہے ہم مجلس برپا کریں گے لیکن طبی زوابط کے ساتھ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کسی کو مریض ہونے نہیں دیں گے نہیں یہ صحیح نہیں ہے مرجع تقلید نے کچھ زوابط ذکر کیے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت مرجع کی اختیدامیں کرتے ہیں